اسلام علیکم دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تلاش روزگار میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسلام شہزاد دوستو تلاش روزگار میں ہم آپ کو نئی آنے والی گورنمنٹ جوبز اور پائیوٹ جوبز کے بارے میں بتاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بزنس آئیڈیاز بزنس ٹاکس اور انٹرپنیورشپ کے نئے نئے آئیڈیاز آپ کو بتایا جاتے ہیں دوستو اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کا بٹن لازمی دبا دیجئے تاکہ نئے آنی والی مفید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پنجاب پبلیس سرویس کمیشن کی طرف سے جو گورنمنٹ جوب آفر کی گیا ہے زلدار کی پنجاب ایڈیگیشن دیپارٹمنٹ میں اس کے بارے میں ہم مکمل ڈسکس کریں گے اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے اونلین اپلائی کیسے کرنا ہے اس کی فیس کتنی ہے اس کیلئے کوالیفیکشن ریکھارمنٹ کیا ہے اس کیلئے ایڈی ریکھارمنٹ کیا ہے اور اس کا سلیبس کیا ہے اور اس کا پیپر کی تیاری کیسے کرنی ہے اس جوب کے اوپر اپلائی کرنے سے لے کے اس کے اوپر اس کو کوالیفائی کرنے تک کہ تمام معلومات آپ کو فرام کی جائیں گے آپ سے ریکویسٹ ہے کارنڈلی ویڈیو مکمل دیکھی گا دوستو اس پوسٹ کے لئے اپلائی کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم لوگ جائیں گے گوگل پر اور یہاں پر ہم ٹائپ کریں گے پی پی ایسی پنجاب پبلس سروس کمیشن پی پی ایسی سٹینڈ فور پنجاب پبلس سروس کمیشن دوستو یہ ہمارا سروس کمیشن ہے پنجاب کا جس کے جو بافر کی گئی ہے ایرگیشن ڈیپارٹمنٹ کی ہم ان کی ویب سیٹ پر جائیں گے اور اس طرح ہمارے پاس یہاں پر ان کی ویب سیٹ کھول جائے گی یہ دیکھیں دوستو تو ہمارے پاس ان کی ویب سیٹ کھول گیا ہے یہ جوپس کا پورچہ آنا رہا ہے یہ صرف آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ایرگیٹائزمنٹ نمبر ٹین ہے اسے ہم اوپن کریں گے تو ہمارے سابنے یہ ایرگیٹائزمنٹ اوپن ہو جائے گی یہ آپ پڑھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے ایکسپریکس آنٹ دی نیشن میں یہ پبلش ہوئی ہے پندرہ تین دوہزار بیس کو تو اب یہ پنجاب پبلس سروس کمیشن ان کا ایڈ ہے اس کو ہم دیکھیں گے اس میں اس کے لئے بہت ساری پوٹس ہیں پوٹس ہیں لیکن ہم ان میں دیکھیں گے ہمارے جو مطلب کی ہے وہ زلدار ایرگیشن ڈیپارٹمنٹ کی ہے ہم سب سے پہلے انڈ پہ جائیں گے یہ انڈ پہ ہماری جواب ہے پنجاب ایرگیشن ڈیپارٹمنٹ زلدار دوستو یہ بی پی ایس فورٹن کی جواب ہے اور یہ تو تمام پنجاب کی ڈوین سے ان میں آفر کی گئی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ پنجاب کے جو 36 ڈیسٹرکس ہیں یہ تمام ڈیفرنٹ ڈوینز کے انڈر آتے ہیں اور یہ ڈوین وائز جو ہے یہ سیٹیں آفر کی گئی ہیں ایرگیشن ڈیپارٹمنٹ میں اس میں جو ہمارے پاس بیسک زون ہے وہ لہور زون فیصلہ پات زون سرکوتہ زون ڈی جی خان زون بھاولپور زون ملتان زون اور اسی طرح اس کے بعد کچھ پورس ریسرٹس ڈی ایل آر اور ڈیویلمنٹ کی علادہ سے ہیں دوستو ہم اس کو ڈسکس کریں گے کیس وائز جو پہلا کیس زیرہ دار بی پی ایس فورٹین ایڈگیشن ڈیپارٹمنٹ میں ہے یہ فورٹین آر جی ٹوینٹی ٹوینٹی کا ہے لاہور کے لیے لاہور زون کی ٹوٹل جو سیٹیں ہیں وہ اٹھا رہا ہیں ان میں سے صرف ایک سیٹ جو ہے وہ سپیشل پرسنس کے لیے اور ایک سیٹ جو منارٹی کے لیے اسی طرح چار سیٹیں اس کے اندر جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں وومن کوٹے کے لیے اور اوپن مریٹ کی ٹوٹل سیٹیں جو ہیں لاہور زون میں وہ بارہ ہیں جو ڈسٹرکس آتے ہیں اس کے اندر وہ لاہور شہکپورا رنکانہ صاحب گجرہ والا سیالکورٹ قصور اکھاڑا ناروال پاک پتن وہ تمام ناظرین جن کا ڈومیسائل جو ہے وہ انڈسٹرکس کا ہے لاہور شہکپورا رنکانہ صاحب گجرہ والا سیالکورٹ قصور اکھاڑا ناروال یا پاک پتن کا ہے وہ اس کیس کے لیے لیجیبل ہوں گے سیکنڈ نمبر جو ہمارا زلدہر کیس ہے وہ فیفٹن آرزی ٹوٹی ٹوٹی فیصلہ باد کا ہے اس میں ٹوٹل نمبر آف پوست جو ہیں وہ ٹوٹی ایٹ ہیں اور سب سے زیادہ جو سیٹیں آئی ہیں اس ٹائم زلدہر کے لیے وہ فیصلہ باد زون میں اس میں ایک سیٹ جو ہے وہ سپیشل پرسنس کے لیے ایک ہی منورٹی کے لیے اور پانچ جو ہیں وومن کے لیے مختص کی گئی ہیں اوپن مریٹ پہ ٹوٹل اٹھائیس میں سے ایک ہی سیٹیں ہیں جو فیصلہ باد زون میں جو ایریا آرہا ہے جیبل ہیں دوستو تھرڈ نمبر بھی ہم دیکھیں گے تھرڈ نمبر بھی ہمارے پاس جو ہے وہ سرکودہ ریجن ہے سرکودہ زون ہے اس کا کیس نمبر ہے سکسٹین آرز ہے ٹوانٹی ٹوانٹی اس میں ٹوٹل پچیس پوست ہیں ایک پوست جو ڈیسیبل کوٹے کی ہے ایک پوست منورٹی کوٹے جو چھے والی بھکر گجرات جہلم منڈی بہاہدین اور جنگ یہ سارے اس کے ڈسٹرکس ہیں اور اس ڈسٹرکس سے تعلق رکھنے والے تمام نوجوان اس پوست کے لئے پلائی کرنے کے لئے لیجی بھلے اس کے پاس اگلا کیس ہمارے پاس سیونٹین آرز ٹوانٹی ٹوانٹی ڈی جی خان زون کا ہے اس میں جو ٹوٹل نمبر آف پوسٹ ہیں ون پوسٹ اس میں رکھی گیا ہے فور سپیشل پرسنز یہاں پر منورٹی کے لئے نہیں ہے وومن کے لئے صرف اور صرف تین سیٹے ہیں اور اسی طرح ایٹ دو سیٹے جو جو ڈی جی خان زون میں ڈسٹرکس ہیں دی جی خان راجنپور مزفرگڑ ہے ان تمام ڈسٹرکس سے تعلق رکھنے والے جو نوجوان ہیں وہ اس پوسٹ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو اگلا کیس ہے وہ بہاولپور زون کا ہے جس کا کیس نمبر ہے 18 رج 2020 یہ بہاولپور زون جو ٹوٹل اس کے اٹھارا کیس ہیں 18 سیٹ میں سے اس کی ایک سیٹ جو وہ سپیسل پرسن کے لئے ایک سیٹ منورٹی کے لئے اور پانچ سیٹ ہیں ریزرف کی گئی ہیں بیس وومن اور ٹوٹل گیارہ سیٹ ہیں جو ہیں بچتی ہیں اپن میریٹ کے لئے بہاولپور زون میں جو ڈسٹرکس ہیں بہاولپور بہاولنگر رہیمیار خان یہ ڈسٹرکس ہیں جن کے جو جو ان سے بلونگ کرتے ہیں نوجوان وہ اس جو ہے کیس کے لئے ایلیزیبل ہیں نیکس جو ہمارے پاس ہے جو ٹوٹی ٹوٹی جو کیس ہے یہ کیس ملتان کا بیسکل ہے اس کی ٹوٹل سیٹ ٹھرٹی ٹھٹے جائیں وہ ریزیر ہیں وومن کوٹے کے لئے ٹوٹل جو یہ نائنٹین سیٹ ہیں بسکل یہ اوپن میرٹ کے لئے ہیں اور جو ملتان زون میں ملتان پاک پتن وحاری لودرہ اور جھنگ ہے ان تمام دسٹرکس جن کا تعلق ہے وہ کیس نمبر نائنٹین آرز ملتان زون میں اپلائی کریں گے اس علاوہ دوستو اور دو جو ہیں وہ کیس ہیں لیکن اس میں پورے پنجاب سے جن کا تعلق ہے جن کا اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں یہ ریسرچ ڈی ایل آر کا ٹوٹل اس میں جو پوسٹ ہیں وہ نائن پوسٹ ہیں ون پوسٹ ریزر کی گئی ہیں باقی کی جو سکس پوسٹ ہیں وہ ٹوٹل وہ بیسکلی آپن میرٹ کے لئے ہیں اور پورے پنجاب سنگ کا ڈو مسائل پنجاب ڈو مسائل ہے وہ اس کے لئے اپلائی کرنے کے لئے لیجی بل ہیں اس اگلا کیس ہے وہ 21 2020 ہے بیسکلی اس کا جو پوسٹ جو ڈیزینیشن ہے اور اس میں صرف ایک ہی سیٹ ہے اور وہ ایک سیٹ آپن میرٹ پہ اور تمام منجاب سے تعلق لینے لوگ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اب دوستو ہم بات کریں گے زیلہ دار بی پیس فورٹین انڈگیشن ڈیپارٹمنٹ کی جو کوالیفکیشن جو اس کا ریکوارمنٹ ہے وہ بی اے بی ایس اگر آپ کے پاس بی ایس سیکنڈ وی این کے ڈگری ہے یا آپ نے بی ایس اگری کلچر سیکنڈ وی این میں کسی بھی ایس سی ریکوکنیز یونسٹی سے پاس کیا ہو ہے تو آپ پیس فورٹین ایڈیویشن ڈیپارٹمنٹ میں اپلائی کرنے کے لئے الیجیبل ہیں دوستو کوالیفکیشن ریکوائرمنٹ کے بعد اگلی جو ہم ایج لیمٹ دکھیں گے ایج لیمٹ اس کی کیا ہے اس میں تین ڈیفرنٹ سیکشن ہیں ایک میل کے لئے ایک فیمیل کے لئے اور ایک سپیشل پرسن میل جو ہیں انیس سال سے لے چھ سال تک پلس اپر ایج ریلیکس سال تک مطلب جن کی عمر ایسے دوست جن کے پاس بی ای کی ڈگری ہے اور ان کی عمر انیس سال تک ہے وہ اس پوشٹ پر اپلائی کرنے کے لئے لیجیبل ہیں اس طرح خواتین جن کے پاس بی ای 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 ڈگری ہے اور ان کی ہے جو انیس سال سے لے کر چونتیس سال تک ہے وہ اس پوشٹ پر اپلائی کرنے لیجیبل ہیں اور سپیشل پرسنز جن کی عمر انیس سال سے لے چھتیس سال تک اور بی ای بی ای کی ڈگری ہے وہ بھی اس کے لیجیبل ہیں دوستو پلیس آف پوشٹنگ ہر جو کیس ہے وہ ڈیفرنٹ زون کا ہے اور ڈیفرنٹ زون میں ڈیفرنٹ ڈیسٹرک ہیں آپ جس زون میں جس کیس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں آپ کی پوشٹ اس زون کے اندر اس سب سے امپورٹنٹ چیز ہم جو بات کرنے والے وہ اس پوشٹ کے سلیبس کے بارے میں بات کریں گے یہ بیسکلی سو نمبر کا ایک ایم سی گز دسکس کریں گے زلدار کے جو پنجاب پولی سرویس کمیشن لے چکا ہو ہے اور جو ایکسپیکٹڈ جو پیپر ہے وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے جو انشاءاللہ ابھی آئے گا اپکمنگ جو امتحان ہونے بی پیس فورٹین زلدار کا انشاءاللہ وہ بھی ڈسکس میں دوسری جو آپ نے چیز جو ذہن نشین رکھ نی ہے وہ اس کی closing date ہے 30 mars 2020 ہے آپ نے 30 mars 2020 سے پہلے پہلے آپ نے جمع اپلیکشن کا آن لین کروانا ہے بلکل بینک کھلے ہوئے ہیں اور آن لین بھی اپلائی ہو رہا ہے تو آپ جتنی جلدی جائیں گے وہاں پہ آپ پہ پاس اپلائی آن لین کی اس طرح ایک بلیک کلر کا ایک بٹن ہے اور اس پر ایرو کا سائن آپ اس ہو جائیں ہے اس پہ پہ رہے جائیں اس طرح کی ایک ونڈو آج گی یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اس میں پوری اس پوست سے ریلیٹڈ اس کی انفرمیشن ہے اس سے پہلے آپ آگے جائیں اس طرح آپ پاس پاپ اپ میسیج جائے جس میں آپ پوچھا جائے گا کہ آپ بتایا بھی جائے گا کہ کیا آپ جس پوست پہ اپلائی کر رہے ہیں اس پوست پہ آپ آرڈی تین دفعہ امتحان تو نہیں دے چکے دوستو پی پی ایسی نے پولیسی چینج کر دی اگر آپ ایک پوست پہ آرڈی تین دفعہ امتحان دے چکے ہیں تو چوتی کریں گے تو پھر اس میں تمام ڈی سامنے آج جائے گی پنجاب ڈی کی سیٹ ہے اس میں ایڈی نمبر آج گا کیس نمبر کی ہے کوالیفکیشن کی رکوائیڈ ہے ٹوٹل سیٹ کتنی ہے وومن پرسن جو ہم نے ایڈی پڑھی ہیں ساری ڈی ٹیلز وہ آجیں گی یہاں پہ آپ فیل آپ فارم کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح آگے ایک اور جو ہے وہ فارم کھلے گا آپ اس میں آپ سے ساری ڈی ٹیلز پوچھیں جائیں گی آپ کی ایڈی بیگرونڈ کے حوالے سے آپ کی جو دو لیے جائیں گے ایک آپ کی فریش جو پکچر ہے بیگرونڈ وہ آپ اپلوڈ کریں گے دوسرا آپ جو ہے وہ سی ایمیج ہے وہ سے اپلوڈ کریں گے اور اس کے بعد آپ کا موبائل نمبر لیا جائے گا آپ ایمیل ایمیل پوچھا جائے گا آپ کون سا سینٹر چوز کر رہے ہیں پیپر میں پیئر فرم فل کر لیں گے تو آپ سے پوچھ جائے گا آپ ایڈیٹ نہیں کر رہے آپ جب فرم ویریفائی کرنے کے بعد ایپلائی کریں گے تو آپ کو ایک ٹوکن نمبر سکرین پہ آجائے گا آپ سمحال کے رکھنا ہے کیونکہ اس ٹوکن نمبر کی بیس پہ آپ آگے جا کے اس کو ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں یا آپ ٹوکن نمبر سکر آپ سے سرچ کر سکیں گے آپ کو پی جا رہا ہے آپ کا سنٹر یہ آپ کا رول نمبر یہ آپ کی ٹائمن یہ ہے آپ رول نمبر سلپ ڈاؤنڈ کریں گے اور اس سنٹر پہ اس ڈسکرائب جگہ پہ 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 انشاءاللہ آپ پیپر دیں گے اور اللہ ترہا آپ کامیاب کرے گا دوستو پوری ویڈیو میں آپ گائیڈ کیا گیا ہے جو پنجاب پبلی سرویس کمیشن کی طرف سے جو سرکاری نوکری آئی ہیں پنجاب ارگیشن ڈپارٹمنٹ میں اس کے اوپر کیسے اپلائی کرنا ہے تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ ویڈیو پسند آئی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے کمینٹ کا ظہر ضرور کیجئے اور نیکس آنے والی ویڈیو تک کے لئے ہم آپ سے خدا حافظ کرتے ہیں اللہ حافظ